اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف پانچ منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں انساٹ و دن انتیس سفر المزفر نمبر ایک اسلامی تاریخ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام اپنے قوم سے ناراض ہو کر بستی سے روانہ ہو گئے اور دریائے فرات کے کنارے سے پہنچ کر ایک کشتی پر سوار ہوئے راستے میں کشتی توفانی موجوں میں گھر گئی اور کشتی کے ڈوب جانے کے آثار دکھائی دینے لگے تو کشتی والوں نے اپنے عقیدے کے مطابق ایک شخص کو دریائے میں ڈالنے کا فیصلہ کیا اس کے لئے قرآن نکالا گیا حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا اسی طرح تین مرتبہ قرآن ڈالا گیا اور تینوں مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام ہی کا نام نکلا تو ان کو سمندر میں ڈال دیا گیا اسی وقت ایک بڑی مچھلی نے ان کو نگل لیا پھر ان کو احساس ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا انتظار کیے بغیر اس کا بستی سے نکل جانا مناسب نہ تھا لہٰذا انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں ہی توبہ و استغفار شروع کر دی اور کہنے لگے پروردگار آپ کے سوا کوئی معبود نہیں آپ پانک ہیں بے شک میں نے ہی اپنے اوپر ظلم کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ قبول کی اور مچھلی نے ان کو دریا کے کنارے اوغل دیا جب وہ صحت یاب ہو گئے تو پھر بحکم خداوندی اپنے قوم کے پاس گئے قوم ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا نمبر دو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سورج کی منزل سورج اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے حکم سے نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے اور وہ اپنے مقرر مقررہ مدار سے ذرہ برابر بھی نہیں ہٹتا اگر یہ منزل سے ذرہ برابر اوپر ہو جائے تو سردی کی وجہ سے پوری دنیا پر برف جم جائے اور اگر تھوڑا سا نیچے آ جائے تو اس کی گرمی سے پوری دنیا فنا ہو جائے مگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی قدرت ہے کہ اس نے سورج کو اپنی منزل پر مقرر کر کے دنیا کی سردی اور گرمی کی حلاقت سے محفوظ کر دیا نمبر تین ایک فرض کے بارے میں بیوی کو اس کا مہر دینا قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تم لوگ اپنی بیویوں کو ان کا مہر خوش دلی سے دے دیا کرو البتہ اگر وہ اپنے مہر میں سے کچھ چھوڑ دے تو اسے لذیذ اور خوش گوار سمجھ کر کھاؤ نمبر چار ایک سنت کے بارے میں مجلس میں عطر لگا کر جانا امیہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند نہیں فرماتے تھے کہ اصحاب کی مجلس میں عطر لگائے بغیر تشریف لے جائیں نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی سے بہتر کسی نے نہیں کھایا جس نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا نمبر چھے ایک گناہ کے بارے میں بلا ضرورت طلاق دینا اور مزدوری نہ دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی کسی عورت سے شادی کرے اور پھر جب اس کی ضرورت پوری ہو جائے تو اس کو طلاق دے دے اور مہر بھی نہ دے اسی طرح یہ بھی سب سے بڑا گناہ ہے کہ کوئی آدمی کسی سے کام لے وے اور اس کو اس کی عجرت نہ دے نمبر ساتھ دنیا کے بارے میں دنیا کی حرص و لالچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قریب آ چکی ہے اور لوگ دنیا میں حرص و لالچ میں بڑھتے ہی جا رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہوتے جا رہے ہیں نمبر آنٹ آخرت کے بارے میں جنتیوں کو خوش قبری قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جنتی کو جنت میں ذرا بھی تکلیف نہ پہنچیں گی اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گے نمبر نو طب نبوی سے علاج رات کے کھانے کا فائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کا کھانا مت چھوڑو چاہے ایک مٹی خجور ہی کیوں نہ ہو اس لیے کہ رات کا کھانا چھوڑنا بڑاپا لاتا ہے نمبر دس قرآن کی نصیحت قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو پوری توجہ اور غور سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے تاکہ 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 ت